ماں مجھ کو آگوش میں لے کر جاگ رہی تھی چاہ دھڑی اس عظمت کو سجدہ کرتا اس عظمت کو سجدہ کرتا حکم جو ہوتا خالق کا کتنی عالی عرفہ شیح ہے دنیا میں یہ ذات بڑی کتنی عالی عرفہ شیح ہے دنیا میں یہ ذات بڑی پہلی ماں جنت میں ہوا پہلی ماں جنت میں ہوا آدم پہلا باپ پہلی ماں جنت میں ہوا آدم پہلا باپ جب سے یہ دنیا میں آئے روکے ہیں آفاد بڑی جملہ چاند ستارے سورج ایک دوجہ سے دور قدرت نے ماں ذات کے خاطر چاندی کی سوقات جڑی قدرت نے ماں ذات کے خاطر چاند ستارے سورج ایک دوجہ سے دور قدرت نے ماں ذات کے خاطر چاندی کی سوقات جڑی ماں کے جسم سے نکلی خجبو مہکی ساری دنیا میں ماں کے جسم سے نکلی خجبو مہکی ساری دنیا میں نازک نازک ہاتھ میں ماں کے موتی کی بن مول لڑی نازک نازک ہاتھ میں ماں کے موتی کی بن مول لڑی میرے نبی کا فرمانہ ہے ماں کی عظمت عرشے بڑی میرے نبی کا فرمانہ ہے ماں کی عظمت عرشے بڑی جنت کی بھی ہور سے بڑھ کر ماں کی عقامت اور بڑی جنت کی بھی ہور سے بڑھ کر ماں کی عقامت اور بڑی سلام علیکم اچھا میرے جو بھی اگلے مقرر یا مقررہ ہے ان سے یہ التماس ہے کہ وہ یہاں سے تشریف لائیں اور یہاں سے واپس اپنی نشست پہ سامنے والے جو بیٹے ہیں وہ مستشنہ ہیں اس سے یعنی قانون سے کیونکہ وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں بٹا صاحب کا کہ یہ رائل ٹی وی سے آئے ہیں اور یہ آکے اس کی کبرج کر رہے ہیں اور یہ کبرج جو ہے آپ کو یوٹیوب پہ بھی ملے گی میں بہت شکر گزار ہوں بٹا صاحب کا میرے اگلے مقرر اختر علی شیخ صاحب بزارش تشریف لائیں ماں کے حوالے سے جو کہنا چاہیں حاضرین محمد سے اختر علی شیخ صاحب اسلام علی شیخ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم مدر ڈے آج کا علمان ہے ماں کا دن یہ بڑی عظمتوں برکتوں والا دن ہے کہ اس کی نظیر ملنا ناممکن ہے میری رائے و خیال کے مطابق حضرت حوہ کے پیدائش دنیا میں ماں کا پہلے دن ہے دراصل مغربی ممالک کی اقوام نے ایک رید بنانی ہے اور اسی کو روبہ عمل لاتے ہوئے سال میں ایک مرتبہ محروم و حیات والدین کو یاد کر کے پھولوں کا گلدتہ پیش کر دیا کھانے کی دعوت کر دی اور یہ سمجھ لیا کہ ہمارے تمام فرائض ادا ہو گئے اس موضوع پر تفصیلی روشنی ڈالنا کچھ مناسب نہ ہوگا الحمدللہ ہم مسلمان والدین کے عظمت و شان ان کی شبر و اس کی انتتمیت و جد و جہد کو بخوبی سمجھتے ہیں اور ماں باپ کی خدمت امر مسلمہ ہے گو کہ ہم ان کی تمام کاوشوں جد و جہد و عظیم خدمات کو جان بوجھ کر جانتے ہوئے نظر انداز کرتے ہیں اس سے بڑی ہماری نالائقی و قوتائق کیا ہوگی خدا کے حضور ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا اور وہ دن ہمارے لئے بہت سکت اور کٹھن ہوگا ماں اور باپ یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہماری لئے ایک عظم و شان توفہ ہیں انہیں کی کاوشوں و شبر و اس کی جد و جہد سے ہم پروان چڑھتے ہیں عظیم و نامور حصے ہیں بنتی ہیں باشمول قائد اعظم علامہ اقبال لیاقت علی عبدالرم نشتر مولانا محمد علی شاکت علی اور دیگر نامی گرامی حضرات والدین اور خالدان کا نام عزت و اعترام کے ساتھ روشن کرتے ہیں یہ موضوع سمندر کی طرح اتنا گہرا ہے کہ اگر اس پر تفصیلی روشنی ڈالنا شروع کروں تو ساری عمر بھی روشنی ڈالتا رہوں تو حق کے والدین بھی پورا نہ ہوگا چونکہ میرے کچھ موضوع مقررین و شاعر حضرات نے بھی بزبان شاعر کچھ کہنا ہے میں تفصیل میں جاؤں گا تو مذکورہ حضرات کی حق تلفی ہوگی اور انہیں مذکورہ موضوع پر اظہار خیال کرنے کا موقع نہ مل سکے گا وقت کی کمی کی وجہ سے بہت اقتصاد کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کر رہوں ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا میرے اوپر سب سے زیادہ کس کا حق ہے آپ نے تین دفعہ ارشاد فرمایا ہے تیری ماں کا صحابی نے پھر اپنا سوال دہر آیا آپ نے ارشاد فرمایا تیرے باپ کا ماں کے قدموں تلے جنت ہے اللہ کا یہ فرمان اٹر اور حقیقت سے اوطاق قیامت رہے گا مگر ہم اپنی ناقبت اندیشی کم اقلی اور دنیا کے جھمیلوں میں پڑھ کر اپنی ہاتھوں اپنی جنت کو گواں بیٹھتے ہیں ماں کی محبت شان و عظمت کا بیان کرنا صورت کو چراغ دکھانے کے مطاعر رادف ہے آج کے موضوع کی منازمت سے والدین کی عظمتوں کو عقیدت احترام خلوص نیت و خلوص دل کے ساتھ ان کی شان میں حدیع سلام جش کرتا ہوں کہاں تک سنو گے کہاں تک سنائیں اور کتنی بھلائی کی باتیں بتائیں شکریہ شکریہ اختر علی شیخ صاحب اوٹی خطو غربتوں کا بوسیدہ کفن شاہتوں کا پہرن بچوں کو پہناتی ہے ماں پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے ان بچوں سے پوچھو جن کی مر جاتی ہے ماں میں جناب مشیر طالب صاحب سے درخواست کروں گا منظوم خراج عقیدت کیلئے مشیر طالب صاحب بہت شکریہ صاحب ماں کی مناسبہ صاحب آج کا دن بڑا مقدس دن ہے کوئی شک نہیں کہ ماں سے بڑھ کر کوئی حسنی دنیا میں نہیں ہے محبوبہ نے کہا کہ میں تیری محبت کا جواب محبت سے جب دھوں گی جب وہ اپنی ماں کا کلے جا دل چیر کر میرے سامنے پیش کرے گا آگل تھا بھٹکا ہوا تھا محبوبہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ماں کے پاس آیا ماں نے اس کو فکر مند دیکھا بیٹا کیا بات ہے تو پریشان کیوں آئے کئی دنوں سے میں دیکھ رہے تو وہاں پریشان ہے آخر سے وہ گلتے ہیں ماں ایسا ایسا مسئلہ ہے میں محبت کے پانے کے لیے تیرا دل چاہتا ہوں ماں نے کہا ایسا کونسی بات ہے بیٹا چل اپنا کام کرو بیٹے نے ماں کا سینہ چیرہ دل نکالا محبوبہ کے گھر کی تروروانہ ہو گیا جلدی میں تھا کہ اپنا یہ کارنامہ محبوبہ کے سامنے میں جلدی پیش کروں دور دو ہو جا رہا تھا چھوکر لگی چھوکر لگی ہاتھ سے دیل جو ہاتھ پکڑے بات چھوک گیا پھر سا کے دور چلا گیا دل سے کیا آواز آتی ہے بیٹا 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 چھوٹنے لگی ماں کی آواز آتی ہے بیٹا 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 چھوٹنے لگی وہ ہستی ہے ماں اس کے لیے کیا کھا جائے سب کچھ کم ہے جن کی ماں چلی گئی ہے حدیث کی مطابق حضور کی فرمان کی مطابق تم ماں کی خدمت سے محروم ہو چکے ماں چلی گئی ہے جاؤ ماں کی بہن کی خدمت کرو تمہیں وہی کچھ ملے گا جن کی ماں چلی گئی ہیں ان کے لئے دعا خیر کے علاوہ کچھ نہیں اور جن کی ماں ہیں خدا ان سب کو ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم ماں کی عظمت کے اطراف کرو اس کی خدمت کرسے جس طرح بھی ہو سکے تجھ پہ کیا تحریر کرو تجھ پہ کیا تحریر کرو ماں کیا تیری تفسیر کرو ماں تجھ پہ کیا تحریر کرو ماں کیا تیری تفسیر کرو ماں تو نہ بائبر نہ تو قرآن یہ تو کتابیں ہیں میری ماں ان کی تو تفسیر ہے ممکن ان پہ تو تحریر ہے ممکن ان کو تو الفاظ بڑے ہیں ان پر تو لفاظ بڑے ہیں لفظوں کے کرتب دکھلائیں کسی اس کو لا دھرتی سے ملائیں تجھ پہ کیا تحرین کرو ماں لیکن تیری ہستی ماتا کون بھلا کر پائے اہاتا لیکن تیری ہستی ماتا کون بھلا کر پائے اہاتا تلموں پر ہے لرزہ تاری لفظوں پر یہ لمحہ بھاری تیرے میں یہ لفظ نہیں ہے نو کے زبا پر شبد نہیں ہے تجھ پر کب کوئی لکھ پایا تجھ پر کب کوئی لکھ پایا کون ادا یہ حق کر پایا تیری شان میں لکھ نہ پائیں لفظ بھی دامن خالی پائیں پیار کا تجھ کو پربر لکھ دوں پیار کا تجھ کو پربر لکھ دوں ماں میں تجھ کو ساغر لکھ دوں چاند ستاروں جیسا لکھ دوں روحے بہارہ جیسا لکھ دوں تجھ کو سیتا گیتا لکھ دوں تجھ کو مام دھوسا لکھ دوں لکھ دو کوئی نہیں تجھ جیسا تُو جو کہہ دے کہہ دو ایسا لکھ تُو کوئی نہیں تجھ جیسا تُو جو کہہ دے کہہ دو ایسا سوچا تھا کچھ لکھ پاؤں گا سوچا تھا کچھ لکھ پاؤں گا تجھ کو میں خوش کر پاؤں گا لیکن تیری ذات میری ماں تعریفوں سے بالا ہے ماں تیری ہستی تیرا رتبہ کس نے جانا کس نے سمجھا تو ہی اول تو ہی آخر فخر تو ہی اور تو ہی فاخر تو اللہ کا نادر توفہ ابن آدم نے جو پایا چار مصرے اور سنانے میں دیکھتا رہا وہ مجھے دیکھتی رہی بھا جی میں دیکھتا رہا وہ مجھے دیکھتی رہی میں مسکنا دیا تو وہ کھل کھلا پڑی میں دیکھتا رہا وہ مجھے دیکھتی رہی میں مسکنا دیا تو وہ کھل کھلا پڑی میں رو دیا تو آنکھ سے اس کے جھڑی لگی میں رو دیا تو آنکھ سے اس کے جھڑی لگی وہ کوئی اور غیر نہ تھی میری ماہی تھی وہ کوئی اور غیر نہ تھی میری ماہی تھی بہت شکریہ آج یہ ہمارے ہلکے کی یہ خوبصورتی ہے یہ ہمیں شمالی امریکہ میں اگر مزاہیہ شائری کے حوالے سے اگر اگر قرآندازی کی جائے یا ووٹنگ کی جائے تو وہ تمام چیزیں جو ہے نا ایک سے سو تک وہ خالد عرفان سے شروع ہو کے وہیں ختم ہو جاتی ہیں میں ان کا شکر بزاروں کے خالد عرفان صاحب خالد عرفان صاحب سے ہمارے تعلق جب سے ہیں جب سے امریکہ میں یہ یعنی میں آیا بلکہ میرے پروس میں رہتے ہیں اور ہمیشہ خاص طور پر فیس بک پر خواتین و حضرات جتنا خالد عرفان کا مزاہیہ کلام پڑھا جاتا ہے میں نہیں سمجھتا کسی اور کا پڑھا جاتا ہوگا کیونکہ یہ جب پروس کرتے ہیں تو آگے اور سو لوگ آگے پروس کرتے ہیں وہ مزید سو لوگ آگے اور پروس کرتے ہیں اور یہ تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں جاتی ہے اب میں یہ یہ میں کسی غلط فہمی میں نہیں کہہ رہا آپ فیس بک پہ جا کے خالد عرفان صاحب کی پروس پر یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں ہلکار بابیز آگ نیورک ان کا شکر گزار ہے کہ یہاں تشریف لائے میری اگلی مقررہ معروف افسانہ نگار سٹوری رائٹر اور ہمارے ہلکے کی ہلکے میں ہمیشہ آتی ہیں بڑی علم و عدب سے پروغام سنتی ہیں اور جب بھی انہیں کسی بھی مضمون کسی بھی ایسے کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ اتہائی خوبصورت طریقے سے اس کی تیاری کر کے آتی ہیں میری مراد ہم سب کی بہن میناکشی ساہم از دوگہ وزارش ہے کہ وہ یہاں تشریف لائے کر آئے ہیں میناکشی موسیقی اس سے پہلے کہ میں شروع کروں میں آپ سے چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتی میں تین سال کی تھی جب میری مادر کے دات ہوگی تو میری بیٹی آئے کچھ عرصہ پہلے میں نے اس کو پوچھا کہ جب میں تمہیں کلے لگاتی ہوں جب تم میرے پاس دھوڑکے آتی ہو تو مجھے ایک احساس ہوتا ہے کہ تم میری بیٹی ہو لیکن تمہیں کیا سا لگتا ہے میں تمہاری مواں ہوں تمہیں کیسا لگتا ہے جب تم دور کے آئے میرے گھلے چاہتی ہو تو اس نے کوشش کی ایکسپلین کرنے کی تو بات میں کہتے ہیں ماں I can't explain it you have to be a daughter in order to understand سن 1908 میں امریکہ کے ایک شہر Philadelphia کی رہنے والی N.I.I.R.V.E.S. کی ماں جب گزر گئی تو اس کا دنیا کی تمام ماں کے سمان میں ایک سرکاری دن مقرار کرنے کا بیڑا اٹھائے اس کی یہ زد و زہد پوری ہوئی چھ سال بعد جب پریزیڈنٹ وڈرو ویلسن نے مئی مہینے کے ہر دوسرے اتوار کو سرکاری طور پر مدد منانے کا اعلان کیا اور اتفاق تو دیکھئے کہ یہ مئی کا مہینہ بخار کا موسم ہے جب برف کی آگ میں جھل سے ہوئے درختوں کی ننگی کلائیوں کو بخار دھانی رنگ کی چوڑیوں بھر دیتی ہے اور ہاتھوں میں نیلے پیلے لال گولابی گزرے پہنا دیتی ہے تو ساری کائنات کھل اٹتی ہے تخلیق کے ایسے لہلہ ہاتھیں گنگناتیں اور خوشمویں بخیرتے موسم کی مناثبت سے مدرز ڈے کی سیلیبریشن ان مناثبت لیکن اینا نے جب دیکھا کہ لوگ صرف کارڈز کینڈیز اور پھول لے جا کر ہی ماں کے لیے اپنی فرض ادائیگی کرنے لڑ گئے ہیں تو اس نے قریب قریب اپنی ساری جائداد صرف گفٹ دے کر یہ دن منانے والوں کی خلافت کرنے میں پھونکتی حیرت کی بات یہ ہے کہ وقت ابھی بھی وہیں کب وہیں کھڑا ہے آج کی لوگ پری پرنٹڈ کارڈز کینڈی باکسز یا پھر پھولوں کی گلدستے لیے سال میں ایک بار ماں کے سممان کی اندھی بھیڑ چال میں مقتلہ ہیں بہت ہوا تو ماں کو کہیں باہر کھانک ہی لانے لے جاتے ہیں کیا ہمارے اندر سے وہ سارے الفاظ جو ایک ماں کی ممتہ کا بیان کرتے ہیں ختم ہو گئے ہیں کہ ہم سادے کاغذ پر اپنے ہاتھ سے چند لائنے بھی نہیں لگ سکتے سال میں ایک دن ماں کا سممان کرنے کی رسم صرف سو سال پرانی ہی نہیں بلکہ سمیوں سے چلی آ رہی ہے انشنٹ گریگز سب دیفتاؤں کی ماں گوڑیس ریہ کا دن بناتے اور انشنٹ رومانز بھی گوڑیس سیبل کو وہی سممان دیتے تھے ہندوستان میں ماں دلگا اور شکتی روپہ ماں کالی کی ہر سال پر تشتہ ہوتی ہے ماں صرف ایک بائیو یونیٹی نہیں بلکہ محبت عصار اور وفا کا کو ہی پال رہے ہوتی اور عورت تب تک ماں نہیں کہلاتی جب تک اس کے اندر ممتہ کا خوبصورت احساس جن نہیں لیتا ممتہ ایک جذبہ ایک روئیہ اور ایک عظیم ذمہ داری ہے ممتہ کے اسی روئیے اور جذبے سے لبریز ہے گرو دیو رویندر ناد چھاکر کے ناول جو ایک شد برہمن پریوار کی ہونے کے باوزور فیرنگی کی انات اولاد کو اپنے کوخ جائے کی طرح پالتی ہے ممتہ کے یہ چسپے کو دھر کی چار دیواری سے نکار کر پھیلاتی ہے میکسیم گور کی کے ناول ماں کی پیلے گیا نلوگ نا آدھی عمر شرابی شوہر کے جوتے دلے دبتی وہ عورت جب اپنے بیٹے پاول کے ساتھ بھی وہی سب نسیو رویہ اپناتی ہے تو وہ اسے سمجھاتا ہے ماں ہونے کا ارد اور اسی ممتہ کے جذبے سے لبریز پیلوگ نلوگ سٹیشن پر بے خوف کرانتی کے پرچے باٹھتی ہے ممتہ کے ذمہ داری کا احساس کراتی اپنی پوری شدت کے ساتھ فرنچ رائٹر بلزا کی افسانے میں جہاں ایک ماں اپنے بیٹے کی جان لے لیتی ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ کچھ پیسے کے لیے اس کے وطن کو جنگ کی بھٹی میں جھونکنے کا ذمہ دار اس کا اپنا گدار بیٹا ہے